پیارے بچوں السلام علیکم اس لیکچر میں میں آپ کو نائنٹھ کلاس کے میتھ سائنس کے ایسے اہم ترین شورٹ کویسٹنز اور آنسرز بتاؤں گا جو کہ ہر سال بورڈ کے امتحان میں آتے ہیں اور یہ تمام سوال ہیں بھی سمارٹ سی لبس کے مطابق تمام کویسٹنز اور آنسرز انگلش اور اردو میڈیم دونوں سٹیوڈنٹس کے لیے مفید ہیں ان سوالات کو اچھی طرح یاد کریں کیونکہ یہ سوالات آپ کو بھی آئیں گے ڈیئر سٹیوڈنٹس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو فوری مل سکیں اور آپ کی امتحان کی تیاری اچھی ہو سکے شکریہ What is Pythagoras Theorem Pythagoras Theorem states that square of length of hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of squares of other two sides that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square مسئلہ فیصہ غورس بیان کریں ایک قائمت الزاویہ مسلس کے وطر کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں ازلا کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے یعنی وطر کا مربع برابر ہوتا ہے عمود کا مربع پلس قائدہ کا مربع Define bisector of a line segment A line L is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular to the segment and passes through its mid point قطع خط کے ناصف کی تعریف کریں ایک خط L کسی قطع خط کا عمودی ناصف کہلاتا ہے اگر L قطع خط پر عمود بھی ہو اور قطع خط کے وستی نکتہ میں سے بھی گزرے Define ratio The ratio between two like quantities is defined as A ratio B is equal to A over B Where A and B are called First and Second element of ratio A ratio B نسبت کی تعریف کریں دو ہم آقائی مقداروں A اور B کے درمیان نسبت کی تعریف A نسبت B برابر A بٹا B کے طور پر کی جاتی ہے جبکہ مقداریں A اور B نسبت A نسبت B کا پہلا اور دوسرا رکن کہلاتی ہیں زلا زاویہ زلا متماسل زلا زاویہ زلا کی تعریف کریں دو مسلسوں کی دی ہوئی کسی مطابقت میں اگر ایک مسلس کے دو ازلا اور ان کا درمیانی زاویہ دوسری مسلس کے متنازرہ دو ازلا اور ان کے درمیان زاویہ کے متماسل ہو تو وہ مسلسیں متماسل ہوں گی Define Proportion Equality of two ratios is defined as proportion That is If A ratio B is equal to C ratio D then A, B, C and D are said to be in proportion تناسب کی تعریف کریں دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں یعنی اگر A نسبت B برابر ہو B نسبت D کے تو مقداریں A, B, C اور D تناسب میں ہوں گی What is the converse of Pythagoras theorem If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides then the triangle is a right angled triangle اکس مسلہ فیسا گورس کیا ہے اگر کسی مسلس کے ایک زلہ کی لمبائی کا مربع دوسرے دونوں زلہ کی لمبائیوں کے مربعوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو وہ مسلس قائمت الزابیہ مسلس ہوتی ہے Define similar triangles Two or more triangles are called similar This is symbol of similar If they are equiangular and measures of their corresponding sides are proportional متشابہ مسلسان کی مستوی مستوی ایک ایسی بند شکل جو چار غیر ہم خط نکات سے بنتی ہے متوازی الازلہ کہلاتی ہے اگر اس کے مخالف ازلہ باہم متماسلوں مخالف زاویے باہم متماسلوں شکل کے اندرونی زاویوں میں کوئی بھی 90 درجہ یا 90 درجہ کا نہ ہو 3 centimeter 4 centimeter and 7 centimeter are not the lengths of the triangle give the reason we know that the sum of measure of any two sides of a triangle is greater than the measure of the third side here 3 plus 4 is not greater than 7 so 3 centimeter 4 centimeter and 7 centimeter are not the lengths of a triangle 3 centimeter 4 centimeter اور 7 centimeter کسی مسلس کے ازلا کی لمبائیاں نہیں ہیں دلیل سے وضاحت کریں ہم جانتے ہیں کہ مسلس کے دو ازلا کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے زلہ کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے تین جمع چار is not greater than 7 لہٰذا یہ مسلس کی ازلا کی نمبائیاں نہیں ہیں Define bisector of an angle If P is a point in the interior of the angle ABC such that angle ABP is equal to angle PBC then line BP is called the bisector of angle ABC that is line BP bisects the angle ABC زاویہ کے ناصف کی تعریف کریں اگر زاویہ ABC کے اندر کوئی نقطہ P اس طرح واقع ہو کہ زاویہ ABP متماسل ہو یا برابر ہو زاویہ PBC کے تو line BP کو زاویہ ABC کا ناصف کہتے ہیں یعنی line BP زاویہ ABC کی تنصیف کرتی ہے موسیقی